موسیقی 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 کہ فرحَّن اٹھا کو بالکلو ہے چیچ من کےملئے ا forg chirc جوعی اپنی سکارے صورے لازم نعم ایک اچھتا to happen جاحر doet تو تو ہمیں سکاروں میں نے اچھتا دیئی troll اور وہ متają urged تو تو本当 نہیں سے تو اس کی میں نے نفسی ل� وحد ایک کہ آپ نے اس کا دعنی کی میرے کے پاس روچھے اس کی نیکنی تک ہلіт تو اس نے کچھ ٓکھی لوگ کی باکس مuluڑית میں باکس ہر ایک تو نیکن اس ہادتر میں سے bands اور اس کے لئے اس سب سے بائائیں نیکن معمینوں کہ ایف سے رسول مہت نے ایفramentا ہے لیکن ایف ہے کیوں معمینے کوش بون پätteھ رسول ہے ایڈی آنے آر بول ٹارا نا 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 پنچہ ساگے آیا آلی ہے سو اجو اساں باکسنگ تے کالا اندازیں پر ایک پہ رہا تھا کہ بدائیں دالوں پرو گیاں بجی ترتی بجی ہوندیا سالگرہ مبارک دین دازیں سائیں عبدالگفارت عباسم صاحب کے عبدالگفارت عباسم صاحب صندیبو جیلڑو خوبصور شائر آئے جنم دی آئے آما تونجے پنا کج پتن آئے ہیں تونجے گڑ گڑ ہو جی تب وہ ماں آئے ہیں عبدالگفارت عباسم صاحب جیلڑو خوڑ ساری شائری منزول سکھی رہنے کا سوائے تمام گھنن فنکارن گائی آئے شایدی کو فنکار ہو جیلڑے جیلڑو شائری نہ گئی ہو جیلڑو عبدالگفارت عباسم صاحب فلمی ہیرو پر رہوا ہے سندھی فلمن میں کم کہو عبدالگفارت عباسم صاحب اکھے کے بیور بری اسان جنم لیہ جی مبارک دین تھا اینہ خان سوائے اردو بولی جی انقلابی شائر فیز احمد فیز صاحب جی ستیٹ رہی ہیں جو ورسی پہ آئے ہیں ستیٹ رہی ہیں سال گزیری گئے ہیں فیز احمد فیز کیسا کھاں بچھڑے ایسے دفتان کہ یو بدائیں دولاں تا غالب ہیں اکبال اکھاں پوئی جیلڑو نالو آئے ہیں اردو شائری میں تو وہ فیز احمد فیز صاحب جو آئے ہیں فیز صاحب تمام گھنی شائری کئی آئیں اوہ شائری کئی جد و جہد میں کم آئی جکا حسلے میں کم آئی جکا احمد میں کم آئی آئیں اکڑوں ویل پاور ملو مانوں کے انہیں شائری اسان اینہ خان سوائے اردو بولی جی مصنفہ ڈرامانگار حسینہ مہین انہیں جو بے جنیا ہے آئیں اسان یہ نہیں ہے جی سیلیبریٹ کرنے ہیں خاص طورت پروگرام میں انہیں جی کرے تھے جی نوجوانوں کی خبر پر تعلیو خاص بھی نہیں کرنا ہے جی کہ سٹا کما کرو انہوں نے جو مقصد یہ نغانا Die رح Ctrl اضاف کی حلوانوں میں خضر عشق� کو آئی جنیا ہے م undersدفہ بے جو دے ہیں سال انہوں نے شو موendersوں کے بڑھے وشکان رب دے ہیں once again گناہ semons تتھر قبی اور ٹرائخی طورت مجانگارش بے ہیں موسیس میمان Wäh спасایco جوش جسلا ایکٹیوٹی جیسے لئے گلنر کی طرف شرق ہے موڈا چوکرین بکسر رنیان وڈیگ خطرناک ہے اس نے جیسے جیسے مجھے ہیں جیسے جیسے مجھے ہیں اس کا سن جاتا ہے جس، لوگ راکان وڈیاری والاشاں جلکلی پر بکسر رنیان آمد باقاید Elite 2号 موسیقا 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 شکریہ آپ کی دعوت کا شکریہ آپ پرگرام میں کال کر رہنا ہے نراج کی بھی کتم کر سکتے ہیں مجھے اندا مجھے بڑکس کا بہت کی طرف یہ society وجہ سے کمیل ہوئا ہے جہاں سے سے تک مطلب ہیں مجھے بہت کی ہمیں یہ بردمت Bruce peace 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 ogbert جیسے بھائیوں کو اور اببو تو وہ بوکسنگ کرتے ہی تھے تو ان کو دیکھ کے تو مجھے شوق ہو گیا تو پھر تریننگ ستارٹ کر لیا شوق میں تو ان کو دیکھ کر ہوا ہے تو اگر آپ نے کہا کہ والدین کو کہ مجھے یہ بوکسنگ مجھے بھی کرنی ہے تو اس چیز پر فورڈ اگری ہو گئے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لڑکی ہو بیٹا ہی آپ کا کام نہیں ہے آپ کوئی دوسرا گھر کا کھانا وانا پکاؤ کوئی اچھی دوسری کوئی تعلیم حاصل کر لو کوئی جوب کر لو نہیں جب میں نے بولا تو اببو تو زیادہ خوش ہوئے کہ چلو اسے جیسے ہم تھوڑے نا تھوڑے سے نروس ہو جاتے تھے لوگوں کے بیچ میں جو ہم بھائی بین تھے سارے تو اببو نے کہا اچھا یہ اچھ ہے کہ آپ لوگ بوکسنگ کرو گے تو آپ لوگ کے اندر تھوڑا سا کانفیڈنس آئے گا لوگوں میں اتنا بیٹھنے کا کانفیڈنس ہوگا تو یہی بوکسنگ جب سٹارٹ کی تو اس کے بعد ابھی اللہ کا شکر ہے اتنا کانفیڈنس آگے کہ پراستے میں چلنے پھرنے میں لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے میں کافی زیادہ پریشان نہیں ہوتی ہوگی اب تو پتہ ہے کہ بھئی اب میں پتہ ہے کہ ابھی کبھی میں خود ہی سوچتا ہوں یار میں اگر بیٹھ یا کوئی نا اپنے حوکی وغیرہ مجھے گاڑی میں رکھے چلنا چاہیے کبھی بھی کسی سے جھگڑا ہو جائے گا میں کیا کروں گی میں حوکس ہی مالوں گی ہاں پہلے یہ ہوتا تھا تھا تھوڑا باہر جانے میں لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے بیٹھنے میں تھوڑا سا ڈر سا لگتا ہے ہاں باہر چلنے میں تو زیادہ جیسے ڈر لگتا تھا لیکن اب بوکسنگ کی ہوئے تو اب بلکل ڈر نہیں لگ رہا ہوتا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مجھ میں اتنا کانفیڈنس ہے مجھے پتہ ہے میں نے مار نہیں ہوا نہیں میں نے مار کیا جانے ہیں ایسے اڈوس پڑوس بھی پتہ ہوگا کہ بھئی یہ باکسر ہیں دونوں وہ دو ہم جب راکسے سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پڑوسی وغیرہ سب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ووکسنگ فیملی جا رہی ہے یہ ووکسنگ چیمپئن ہے ایسے تھوڑا دیر سیٹ ہو جاتے ہیں ایک آتھ واتھ لگ جائے پہ پڑے ہوں گے ایک ہفتے کی نہیں بیٹھ پر اچھا بکتاور ارنے مرا دونوں بہنے ہیں آپس میں اچھا آپ کو کب سے یہ شوک ہوا یا کب سے اس فیل میں سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ دہ کرنا شامل پروگرام میں انوائٹ کرنے کا بھائی ہم نے تین سال پہلے ساتھ ہی سٹارٹ کی تھی اچھا ساتھ ہی اچھا اچھا اور الحمدللہ ہم چھ بھائی بینے چار سسٹرز اور دو بھائی ہم نے ساتھ ہی جو باکسنگ سٹارٹ کی اور ابو نے ہمیں کوچنگ دینا گھر میں ہی شروع کیا اور گھر میں ہی جیسے ابو نے سارا اوپر سیٹ اپ بنایا ہوا ہے میچے گھرے اوپر تو وہ ہی پہ ابو ہمیں ٹریننگ دیتا ہے سہی 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 ماشاءاللہ ابو بھی ساتھ ہی ہے میں نے سٹارٹ باکسنگ سے کیا تھا اب الحمدللہ پی بی سی یعنی پاکستان باکسنگ کانسل جو پروفیشنلی جو پلیٹ فرم پروائیڈ کر رہا ہے باکسرز کو پاکستان کے اندر اس کے الحمدللہ فیمیل کمیٹی کی جو میں ہوں چیئرمین ہوں اور الحمدللہ پاکستان سے فرسٹ فیمیل باکسنگ ریفری جج ہوں میں پروفیشنل باکسنگ سہی 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 پی سی بی میں کس طرح سے گئی آپ گھر سے ملب ہو سارا کچھ سیکھے پہلے ہم پیسے ایمیچر میں کھیلتے آئیں لیکن نمرا نے جو ہے پروفیشنل باکسنگ سٹارٹ کی تو میں نے بھی وہاں پہ ایک فائٹ کی اس کے بعد جو وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں سار عبدالرشید بلو جو مطلب انہوں نے جو کام انہوں نے باکسنگ کے لیے پاکستان میں کیا وہ اور کوئی نہیں کر سکتا تو مطلب ان سے میری انٹریکشن رہی تو انہوں نے مطلب دیکھا کہ میرا انٹرنس جو ہے ہم کی کمیٹی میمبر بننے کی طرف بھی ہے تو انہوں نے مجھے فرسٹ آفر کی کہ جیسے کورس ہو رہے ہیں تو آپ یہ کورس کریں تو باقیدہ میں نے سارٹیفائیڈ جو ہے ریفری جج کا کورس کیا پھر اس کے بعد الحمدر آپ کے علاوہ باکسنگ میں کتی میں لڑکے ہیں وہاں پر پی بی سی میں پی بی سی میں فیمیل کامیٹی میمبر صرف میں ایک ہوں اور باقی گلز فیمیل بہت ہیں لیکن یہاں سندھ میں جیسے نمرا ہے لیکن دوسری ہیں لاہور سے ہیں ابھی ریسنٹلی نمرا کی فائٹ ہوئی تھی رومہ یوسف سے وہ اسلام آباد میں اور رحیم یار خان میں گلز ہیں بہت ساری ہیں پروفیشنل میں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری صاحب کیوں بھلا تاں کے یوں خیال آئے ہو سندھیے میں تو رکھ لیں شکتی آدھا تھا تاں سانگیر میں بھی ملائی ہو پانچہ شاہرہ جاہزات جاہزات رہاں جو موقع گئے ہیں صحیح مجھا مہینہ جو کوچ بھائیا مہینہ جو والد بھائیا صحیح صحیح مجھا میں جنیا نہیں دیکھے بھی ہوں آئیون خیر پر ناتن شاہ جا پر ہیتے لیاری میں بھالی صاحب شکتی آدھا ہیتے رہا سی تاں ہی اکڑی ازن میں صفحہ کانفیڈنٹ نہ ہو اچھا اچھا اسکول بھی دی بھی ہوں تو ہنن جا پیچر بھی دی بھائر بھی دیکھے چھوپری بھی تو ہی اسیمیوں دیے پان میں تو ہی بہنے بیٹھیوں دیوں گے صحیح کالیج بھائیوں تے بھی ان میں کوئی کانفیڈنٹ نہ ہو کنے کنے ماری کالے جو ہمارا کھائیے جنے جھڑو دی کوئی بھائی ازت سے کہا تھا بھائی محسوس نگل آنے جانا بھائی دل ساں لگیا کھلے دی مجید لیے ننگری دیا ہے مانور باکسر سجی پاکستان میں مشہور آئے مانور باکسر وہ ننگرہ منجاوی دعا باکسنگ کر رہا وہ کئی بھی کئی تھی پلتی چالی سال پہ رہا وہ کئی بھی چلے نہیں وہ چوکران کے شوقتے ہو وہ ننگری دیکھا ہے بابا ماں بھی کندی ساں باکسنگ وہ وہ باکسنگ کرنی ہے بلال تم گرون دالوں بیاسی کلب وہ تھوڑو کڑو سکھی بھائی اچھی ہننگے سے کھا رہی دی وہ ہننگے بھی شوقتے ہو جنمال تھوڑو انن باکسنگ کرنے لگی لگا تھا ہننن کے تھوڑو انن میں کانفیڈنٹ لی سال میں آئے ہو وہ ہننگے بھی تو باکسنگ کر آیا وہ سامال مہمال وٹھی آیا ہے ماشاءاللہ پیریان جنے گھر میں کا مائی بھی ہندی بھی نہیں سب باشرو میں ہکڑے باشرو میں گریے بھی دا تھا انہم کے سلام کی اکڑا سی جالائے ہیں تو کانفیڈنٹ نہ ہو صحیح صحیح باباکسنگ کرنے لگا ماشاءاللہ یونیسٹین میں بھی سب ان گھا گیا گیا ہے صحیح 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 ماشاءاللہ انہم بھی کانفیڈنٹ لیول ودیوہ صحیح کانفیڈنٹ لیول ودیوہ صحیح ماشاءاللہ سوڑکی دعایی ماشاءاللہ عرض سوڑکی دیوے ملو کامی بوسیقا ڈروığı پاشوڑی ملو کارا ڈرواغ سر سو ہمارے ساتھ پروفیسر ڈیکٹر منشور زفار صاحب ملو کامی یونیورسٹی سو بہت ساری ہیں اگر کوئی شاگرد اس یونیورسٹی میں آنا چاہے تو کوئی خاص کوئی اور یہ بھی بوجھے پتہ سلیں کہ علماء یونیورسٹی کا آپ نے علماء ہی نام کیوں رکھا دیکھیں علماء یونیورسٹی شاید آپ لوگوں کو نیاہ لگ رہا ہوں لیکن علماء یونیورسٹی کی جو ہسٹری ہے اس نے بیسیکلی بہت پرانی ہے یہ اسٹارٹیٹ فم دے ٹو تھاؤسن ڈو اور ٹری ایز ای آئی بیٹی انسٹیٹیٹویٹ آب بیسنس ای ٹکنالوجی اچھا اچھا اور یہ مشہور ہوئی بیسٹیک کے نام سے اچھا اچھا تو یہ ایز انسٹیٹ تھا ہم انسٹیٹ لے کے چلے ماشاءاللہ ایک اچھا ایک ڈرینڈ بنا بیسٹیک کے نام سے آج بھی بیسٹیک کے نام سے اگر آپ کہیں تو لوگ پہچانتے ہیں سرہی 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 لیکن دیفنیٹلی جب ایک اسٹیوٹ ہوتا ہے اس کا طرح سا اسپیکٹرم کام ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایک محدود فیکلٹی جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہمارے پاس ہم اس چیز کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں تو جب ایکسپینڈ کریں تو دیفنیٹلی ہمیں بھی یونیورسٹی کے پر جانا ہے کیونکہ یونیورسٹی کا بھی اسپیکٹرم زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اچھی خاصی فیکلٹی آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے مزید آگے پلانز ہیں اس کو آپ اس پر ڈال سکتے ہیں تو اس لئے ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہم اس کو آپ یونیورسٹی کے اسٹیٹس کے اوپر ٹرانسفارم کریں تو دو دار سترہ میں پھر ہم نے بس ٹیک کو یا آئی بی ٹی کو ہم نے ٹرانسفارم کیا انہا یونیورسٹی اور اس وقت ہم نے اس کا نام رکھا علمہ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ علمہ تو علمہ بسیکلی یہ نکلا ہے علم سے اگر آپ علم کی بات کریں علم کا مطلب ہوتا ہے نالیج جیسے دو چیزیں ہیں ایک ہے انفرمیشن اور ایک ہے نالیج آپ انفرمیشن کی بات کریں تو آپ گوگل کے پر آپ کو برینطہ انفرمیشن مل جائے گی لیکن کیا وہ انفرمیشن آپ کو نالیج دے رہی ہے تو یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے کہ کیا وہ انفرمیشن کنبرٹ نالیج میں کیسے ہوتی ہے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہمارے جو یونیورسٹی ہے تو کیوں نہ ہم ایسا نام رکھے ہیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں جہاں وہ اکھٹا ہو جائیں تو علم نالیج اور پھر جب علمہ ہم نے کہا تو تو اس طرح سے اس کا نام علمہ آ گیا تو یہ بسیکلی ہسٹری بہت پرانی ہے لیکن یہ اس کو ہم نے علمہ کے نام سکیا بڑا اچھا نام ہے بڑا شکر اور اب تین سار ہو گیا اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ اس نام کو بھی ایک برینڈ ہم نے بنا دیا ہے یعنی اب لوگ اس کو علمہ کے نام سے پچانتے ہیں پہلے علمہ کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ علمہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں لیکن اگر بسٹیک ہو تو ہر بندہ جانتا ہے لیکن اب ماشاءاللہ علمہ کو بھی بہت سارے لوگ اب جاننا شروع ہو چکے ہیں یہ بھی ایک برینڈ اچھا نام ہے اب یہاں میں آپ کے ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یونیورسٹی کے اگر آپ رول کی بات کریں تو یونیورسٹی کے رول کے چار کرائٹریریز ہوتے ہیں تو وہ جو آپ نے سوال کہا کہ یہاں کیوں آئے تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یونیورسٹی کے رول کے لیے کیا پیرامیٹرز ہیں کیا کرائٹریریز ہیں اجھا سر میں آپ کے بات یہ سی کنٹینیو کروں نہیں پر ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا تو پیرامیٹر سے ہی شروعات کریں شور شور اسانی گپتگو مزیدار ایچکچر جاری رہتی آئے وقت تو اگر انہیں نیڈے کمشل بریک جو اللہ ناسنی بریک جو طرف بریک ہاں پوئے جلد واپس تا چاہوں رسندہ رہو پانچے پرگرام سلام سن جی ویلکم بیک ناظرین اکتہ مبیئر بھلیکارتی کے پرگرام سلام سن میں اے اصلا نی گپتو گجاریا ہے اصلا پانی گپتو گنٹی نہیں رکھا ناسی اساری سوچوں بھی بریک سے بھی ساتھ اسہ ہوال گیا اگر بریک سے پہلے بات یہ جیسے بات رہا تھا جو ہمیں بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ یونوزیٹی کا رول ہے اس رول کے کیا کریٹریاز ہوتے ہیں اس رول کے لئے کیا کرامیٹرز لیے تو دیرہار بیسک وہاں پہ چار بیسک کاریمیٹرز ہیں جس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جا کریٹیریا جس کے بیس کے اوپر کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ سیار کرتی ہے پہلی چیز جو اس کے چیزیں ہیں وہ اس کا اسٹوڈنٹس ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کیسے آپ کر رہے ہیں اس کے لرننگ کے آپ انوارمنٹ کو کیسے دے رہے ہیں ان کے لرننگ کے لیے ریسورسز آپ کیا پروائیڈ کر رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہو جاتی ہے سیکنڈ چیزس میں جب آپ اے آتی ہے تو پھر آپ کے ایسپرٹیز آتی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیچرز ہیں وہ کیسے ہیں پروفیسرز جو ہیں وہ کیسے ہیں ریسورچرز جو ہے وہ کیسے ہیں تعلیم دینے والے کیسے ہیں تو آپ کو ایکسپرٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے م잖아요 تو اسی طریقے سے تیسری چیز جا جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ریسورسز تو ریسورسز بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ آگے دیکھیں کہ آپ کے جتنی پروپلمز ہیں پروپلمز کو ایڈیٹیفائی کریں اور ایڈیفائی کر کے پھر آپ کو اس کا سلوشن نکالیں یا اس کے کوئی ٹکنیک ساتھ بنا کے اس کو مارکٹ کریں چوتھی چیز جو آ جاتی ہے پھر وہ ڈیفنیٹلی جو جیسے ویری امپورٹن ڈیڈزا کمیوٹی کہنی جائے یا انہ براد سنس اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو نشن کہ سکتے ہیں کہ کیا قوم کی خدمت ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا ہمارے جو بھی ہماری جو چیزیں ہم کام کر رہے ہیں جو پروگرامس ہم کر رہے ہیں جو کریکلن ہم کر رہے ہیں جو ریسرچ ہم کر رہے ہیں کیا وہ ساری چیزیں کیا ہماری قوم کے کسی کام آرہی ہیں یا نہیں آرہی ہیں یہ جو چار چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ہمارے لئے بہت امپارٹن کرتی ہے تو اگر ہم بات کریں این کرنے ان چاروں ایئریاست کے اندر الحمدللہ ہم بہت آگے ہیں اس کے اندر اگر آپ لرننگ ریسورس کی بات کریں تو لیبز آپ دیکھ لیجئے فیسلیٹیز دیکھ لیجئے کراس روز دیکھ لیجئے ساری چیزیں بہت دیکھ لیجئے بچوں کی جو ایک بڑی جو ایک چیز آتی ہے جو میں نے دیکھی کہ تعلیم کے ساتھ ایک تربیت جڑی ہوئی ہے صحیح بات ہے اور آج کل کے دور پہ کچھ تربیت کا فقدان نظر آتا ہے کہ تعلیم تو ہم دے رہے ہیں تربیت نہیں ہے لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے انیورسٹی کے اندر تربیت جتنی ہم دے سکتے ہیں اپنی حد تک توڑی آزادی بھی ہے بچوں کو کہ ٹھیک ہے وہ ماحول ایسا ہے لیکن آپ کام کریں لیکن اس کے اندر ایک تربیت بھی ہے دیکھرم ہے آپ کٹرس دیکھرم کیا ہونا چاہیے آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو کیسے آپ یوز کر نہیں دے رہا جو آپ کے نورم ایتھکس ہیں ہمارے معاشرے کی جو اخدار ہیں کم سے کام آپ ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ سارے کام کریں تو اس طرح سے ہم نہ صرف یہ کے تعلیم بھی دے رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں ہمارے پاس جو ایکسپرٹس اسازنا ہیں الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے پی ایٹیز ہیں بہت زیادہ تحقیق زیادہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ ساتھ کہ تمہیں بھی آتا ہوں رسارج کے اوپر مانگر ہمارے پاس جو پروفیسرز وغیرہ ہیں وہ الحمدللہ ہمارے پاس جو ماشاءاللہ ہمارے پاس رسارج ہمارے پاس رسارج ہو رہی ہے اور رسارج کے اوپر ہم نے نہ صرف یہ کہ جو ماسٹرز کے تیسر وغیرہ ہوتے ہیں یا بیچلس لیویل پر جو پروڈٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے ماشاءاللہ رسارج پیپرز بھی نہیں کر رہے ہیں اور تحقیق جو ہم کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں یا ریسرچ اس طرح سے کر رہے ہیں یا تیسے اس طرح سے لکھے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایک ایڈمیک نہ ہوں بلکہ کوئی نہ کوئی انڈسٹرل بیس پراؤڈم لے کے آئیے سو دیٹ کہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کہیں نہ کہیں کام ہے تو وہ جو ہمارا چوتھا پرامیٹر ہے کہ نیشن کے کس طرح سے کام آ رہے ہیں تو وہ ساری تحقیق ہماری کہیں نہ کہیں اور اس کے لئے ہم نے اپنا ایک دپارٹمنٹ بنایا ہے اورک کے نام سے دیٹ ایسا آفیس آف ریسرچ انویشن اینڈ کمیشلائزیشن اب یہ جو دپارٹمنٹ ہے ہمارا یہ دپارٹمنٹ کیا کرتا ہے ان تمام کیونکہ ریسرچ تو دیکھیں نہ مختلف لوگ کر رہے ہیں انڈیویجل ریسرچ کر رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں کنسولیڈیٹ ہونا چاہیے اس کو کوئی نہ کوئی چینل بننا چاہیے جس کے تھروہ یا تو اس ریسرچ کے تھروہ اپنا بزن سٹارٹ اپ کر سکیں اس کے لئے انکیویشن سینٹر وغیرہ ہم بنا رہے ہیں اور پھر اسی ریسرچ کو کہیں نہ کہیں کمیشلائز بھی کیا جائے تاکہ وہ آگے جا کے نشن کے بھی کام ہیں اس طرح سے ہمارے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے چیزیں ہم آجائٹ کرتے ہیں تو علم دریزہ ہمارے پاس اسٹرنٹس پر آکھیں ماشا اللہ اپنی پرائیٹی پر آکھیں نمرا اور بکتاوار آپ مجھے زرہ یہ بتائیں بہنوں کے تو چلو ایک لڑائی ہے تو آپ لوگ اگر کسی سے لڑتی ہو آپس میں ہماری محبت ایک بہنوں کے اپنی ہوتی اگر کسی کوئی بہن نہیں ہوتی تو اکیلی لڑکیوں کے مجھے تو پتہ ہی نہیں بہن کی ہوتی تبھی ایسا ہوتا ہے آپس میں لڑائی ہو یہ دل میں یہ بھی تو ہوتا ہوا گیا کہ اس کے زیادہ لگنا جائے کہیں ادھار آدھارا لگ جائے جب ہم پریٹیس کرتے που ہم دلی پریپٹیس کرتے ہیں تو ہم اسپائرنگ کرتے ہیں اسپائرنگ میں جب ہم جب اسپائرنگ کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے تو ہم رنگ پہ مار کھائیں گے دوسرے سے تو ہم وہ دوسرے کو مارتے اس سے ہماری پریٹیس ہوتی ہے اور رنگ پہ جتنی ہم جیسے کہ ہمیں پنچز لگتے تو اسپائرنگ میں تو اُلٹا اتنے نہیں لگتے تو وہ ہم نا وہ ہمیں وہ نہیں کرتا صحیح 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 کہ اگر میں نے اپنی بہن کے آنکھ میں مار دی ہے ناکھ میں مار دی ہے دانت میں مار دی اس حالوں سے زیادہ تکلیف ہو جائے ایک احساس تو ہوتا ہوگا نا کہ ہمیں ہاتھ ہنکا رکھنا ہے کہ یہ زور سے نہ پڑ جائے ایک پنچ آپ کو لگتا ہے نا تو وہ سب زہن سے سب زیادہ ہیں یہ مارد میں اس کے دو ہروں گی اچھا پہلا بکسنگ کیا ہوتا ہے بکسنگ کا اسٹارٹ گیز میں بکسنگ کو دیکھیں تو اس میں ٹین پنچز ہوتا ہے 1..2..سٹارٹ ہوتا ہے وہ سٹیٹ پنچز ہوتا ہے اس کے بعد حق خواهر دی ہے حق خواهر دل سکتے آنکھ جائے پیٹ کے آتے ہیں اپرچن پیر آنکھ اپر اچھن کردے ہیں یہ سوئرے ہیں سای کے لئے ہیں سای کرنی جو کانون بنوائے ہے ٹھیک ہے کرنے یہ ہے کہ کانون تھیل کرنے جانے آپ کو بھی رہے ہیں پیرامیٹر میں بھیڑی سگیے تو ارو برو میں مانا چاہتے ہیں مطلب تاس کا کتا گریٹو ہے کتے بھی 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 پانچتر گا ہے کہ تو پیرامیٹر ہے ہاں صحیح نہ کنے پانچتا نہ کھا نہیں تو اچھا یہ کانون ہے کہ دے ہیں باقی ہی سو سجو ہنے تو موگو دو آئے تو ہی تیو کتے ہے تو ہنے سکی تو باقی باقی بیک سائٹ تو نہ کھا نہیں تک اچھا بچ ہے ایک بмотрите صرف ایسا wheels خواب اسڈا کو ہے پیو ریجrien ووڈا پیٹ صدق شللل مٹ اگر میں ہم پاکستان باکسنگ کی ہسٹری چیک کریں تو جب میں بتاؤں پروفیسر انور چودری تھے مان عقادم هنگ رہے۔ میں انسżبر، تم پاکستان تک یابی ایو آن پہ کر رہا ر mujer میلے اسی ع seus ps oddاتوں، سそれで تção حسب تحمل بات ایک خر fraud موڑا دخوات مارا ہے ایک sisters ورمی اللہ documentary ANSYSTان کا لارا ہے آپ کو تعالیٰ یہ بتاظر کام acontecاتا ہے تم پانچے اس simple destiny تو ان کے تو آپ نے اس نے بتا دی دیا ابھی آپ نے آپ نے دیکھ آپ نے بھی ہمارا ذکر بھی ہو رہا تھا کہ آپ نے سنا بھی تھا دیکھا بھی ہوگا آپ نے اس میں بیان بھی دیا ہے کہ ایک جو باکسر کو پنچ لگنے سے جس کی دیت ہوئی تھی اس کو پنچ اصل میں لگا کہا تھا کتنی سپیٹ میں لگا تھا جو اس کی ایک دن سے دیت تھی ہوگی کیا ہوا تھا ایسا دیکھیں ایسا ہسٹری میں بھی موجود ہے ایمیچر باکسنگ میں بھی دیت سوئی ہیں ویسے آپ جے اس پر تھوڑا کچھ ایشو مطلب لوگوں نے ایشو کرنا شروع کر دیا کہ پروفیشنل باکسنگ تھی مطلب کچھ ایسی باتیں بنانا شروع کی باتیں تو یہ بھی ہو رہی تھی آپ بند گیا جائے بام سمبو سعید باکسنگ ہے کیونکہ باکسنگ ہے اگر آپ جا رہے ہو رنگ پر کھیلنے او بیسلی آپ جا رہے ہو رنگ پر کھیلنے تو وہ یہ کہہ رہے ہی کہ بھائی اگر وہ رنگ پر کھیلنے گئے تو وہ نون پروفیشنل ہیں میس پھر آپ گھر پہ اپنے فرینڈ کے ساتھ باکسنگ کر لو میس اگر آپ دنگ پہ کھیلنے جا رہے ہیں تو آپ کو پنچیز لگیں گے اور اگر ہم ہسٹری چیک کریں تو میں آپ کو یہاں بتاؤں پروفیشنل انور چودری جو تھے اس ٹائم پہ اولمپک میں بھی ڈیتھ سو رہی تھی باکسنگ میں تو اس وقت انہوں نے اولمپک سے جو ہے باکسنگ ختم کرنے کا سوچا تو اس ٹائم جو ہے پروفیشن انور چودری جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے آئی با میں ایز اپریزیڈینٹ آف آئی با آئی با جو ہے ایک ورلڈ باکسنگ باڈی ہے جو میس روز ریگولیشن سارے بناتی ہے تو اس ٹائم پہ پاکستان کا میس ایک پاکستان کا جو ریپریزنٹیٹر جو ہے وہاں کا پریزیڈینٹ تھا تو انہوں نے کمپیوٹرائیزد اسکورنگ سسٹم جو Ils باکسنگ ختم نہیں کی ختم کرنے نہیں دی ان کو کمپیٹرائز پوائنٹ کا سسٹم رکھے باکسنگ کو ختم نہیں کی کرکٹ میں بھی آسٹلیا کا ایک خلاڑی باال لگ میں سے ان کی ڈیتھ ہو گئی امیچر میں بھی ایک واقع ہوا تھا ایک باکسر کی ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں ہاتھ سے ایکسیڈنس رہتے ہیں اب یہ جو ہے اب میں بتاؤں گا چودری صاحب کے بعد چودری صاحب کا انتقال ہو گیا دوہزار چھے میں چودری صاحب کے دور میں پاکستان کیپ لگتے تھے باقیدہ کیوبا سے ٹینر بلاتے تھے وہ ان کو کیپ میں ٹریننگ دیتے تھے کیونکہ دیفنس کرنا بھی ایک باکسنگ ہے اپنا بچاؤ کرنا کیونکہ کچھ اسے بھی ٹوائنٹ ہوتے ہیں انسان کے جسم میں جہاں پہ لگنے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے تو اسی لئے وہ ٹینر بنگاتے تھے اور جو لیفری جج تھے جو لیفری جج تھے وہ بھی باہر بیچتے تھے ان کو ٹریننگ کے لیے ان کو باقیدہ ایک نظام تھا ایک اروج پہ تھا باکسنگ پاکستان کا اور نوجوانوں میں ایک جوش تھا ایک گلولا تھا کہ ہم باکسنگ بنیں گے کیونکہ باکسنگ ایک غریب لوگوں کا جو زیادہ تر اکثر جو ہے اس میں غریب طبقے کے لوگ باکسنگ میں آتے ہیں اس ذریعے جلدی ہم اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گے اور ہم بھی کسی پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے اچھا اچھا اگر چودلی کے انتقال کے بعد باکسنگ ختم سی ہو گئی تھی پاکستان میں ہو رہی تھی باکسنگ تو ہو رہی تھی ایونٹ ہو رہی تھی وہ ورڈ لیول پہ جو ہے باکسنگ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد دوہزار سولہ میں یہ جو ہے رشید بنوچ صاحب وہ نیوزیلینڈ میں ٹریننگ دیتے ہیں تو انہوں نے سوچا میں اپنے ملک کے لئے کچھ کروں وہ دوہزار سولہ میں یہاں پہ آئے یہاں پہ پروفیشنل کو لے کے آئے اس کی پانچ سال کی کڑی محنت کی وجہ کے بعد وہی جوش اس وقت پاکستان باکسنگ میں پروفیشنل باکسنوں میں وہی جوش دیکھنے کو آ رہا ہے کئی جو ہے انہوں نے جو ہے یہ بیلٹ بیلٹ جیتے ہیں پاکستان کا بیلٹ کو جو ہے کولیفائی کیا دنیا میں وہ بھی ایسیت رکھتا ہے آپ نے کوئی بیلٹ بیلٹ جیتے ہیں ابھی نہیں نہیں بیسے میں یہ بتاؤں پاکستان باکسنگ کانسل نے ابھی تک پانچ سال میں دو سو چار جو ہے باوٹس ہیں فائٹس پاکستان میں وہ کروا چکے ہیں جس میں سے ٹویل فور تھرٹین بیلٹ فائٹس انہوں نے کروائیں اچھا اچھا پاکستان باکسنگ کانسل نے ایک ایسا پلیٹ فورم یہاں کے باکسرز کو پروائیٹ کیا ہے جو ورڈ رینکنگ ہوتی ہے باکسرے کے ویب سائٹ ہے جہاں پر باکسرز کی ورڈ رینکنگ ہوتی ہے ان کی چیمپینشپ ان کے ویٹ کے حساب سے جہاں پر جوسوا ہو گیا میویدر مینی پکیو جہاں ان کے نام ہیں مہتر کیلے ٹرائسن ہو گیا جن کی رینکنگ ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کی رینکنگ آ رہی ہے تو ایک جوش پھر آ گیا نا جوانوں میں کہ ہم بھی رینکنگ میں آ رہے ہیں اور جو ہے اور ما شاء اللہ ایشی آئی چمپین بلال مسعود ہیں یہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کیا نام ہے اس کا محمد وسیم محمد وسیم محمد وسیم صحیح یہ بھی اسی پلیفارم سے کہے ہیں کہ آج دنیا میں ون نمبر پہ بھی وہ پہنچے ہیں کیا سمجھا وہ ایسے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پروفیشنل غلط ہے یہ میرے سان ہونی ہیں تو بھائی پروفیشنل میں تو باقاعدہ میڈیکل ہوتا ہے باقاعدہ میڈیکل ہوتا ہے اور فائٹ کے دوران میں اس کا بلک پریشر آتی میجور میں تو میرے بچوں نے کمی نہیں دیکھا کہ ہمارا کمی فائٹ کے دوران کسی نے بلک پریشر بھی چیک کیا ہو تو یہ ایک واقعہ ہے بس وہ شہید ہونا تھا بس اس کی موت تھی ایک پنچ لگنے سے اس کی موت ہو گئی تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی پنچ سے کسی کی موت نہیں ہو دیا پروفیشنل صاحب کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں مزید نساز آپ ڈاکٹر منصور زفر صاحب اس سانگردہ ہے انہوں نے سام کچری اچھا پروفیشنل مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں نے دیکھی ہیں وہ لرننگ پہ زیادہ ان کا فوکس نہیں ہے ارننگ پہ زیادہ ہے تو یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے دیکھیں یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ لرننگ اور ارننگ بات یہ ہے کہ کوئی بھی انیورسٹی چلے اس کو فنڈنگ پہ چاہیے ہو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ علماء انیورسٹی نون پروفیٹ اس کے پر کام کرتی ہے اور الحمدللہ میں آپ کو ایک اور اس کے خوبی یہ بتاؤں کہ اس کے اندر اگر آپ کمپریٹیبلی فیز دیکھیں کیونکہ وہ جو میں نے آپ سے ایک بات کی تھی نا کمیلیٹی سرویسز کی کیونکہ ہائر ایڈوکیشن جو ہے نا ہائر ایڈوکیشن یہ رائٹ بھی کوئی کہتا ہے کہ کیا یہ رائٹ ہے یا پرچنیٹی ہے یا کیا چیز ہے دیکھیں ایڈوکیشن کا رائٹ ہر ایک ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کسی سے آپ یہ کہہ دیں وہ رائٹ چین لے اب سوال یہ ہے کہ اس رائٹ کو حاصل کرنے کے لئے اپرچنیٹیز آپ کیا اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ہائر ایڈوکیشن کے اندر اتنی زیادہ فیصیز آگئی ہیں خاص طور پر پرائیوٹی انیورسٹیز کے اندر پیر اس کے بعد فنڈنگ کم ہو رہی ہے ایچ ای سی جو ہے وہ فنڈنگ جو پبلک انیورسٹیز کے اندر وہ بھی کٹ آف کر رہی ہے اس کا اپنا فنڈ کم ہو رہا ہے تو یہ ایک کرائیسس تو آ رہا ہے لیکن الحمدللہ ہماری جو علماء انیورسٹی ہے اس کے اندر جیسا ہم نے بتایا ہے کہ کوئی نو پروفٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے اس کو باقیدہ اس کی گروت کے لئے مزید اس میں انیورسٹیز تو اپرچنیٹیز کے جب بات کر رہے ہیں تو ہماری جو انیورسٹی ہے اگر آپ اس کو comparatively دیکھیں تو ہماری انیورسٹیز کے جو فیسز ہیں وہ comparatively جتنی بھی اس وقت کراچین کی انیورسٹیز ہیں اس کے اندر سب سے کم ہے اچھا اچھا یہ اچھی بات ہے غریب تلمان کے لئے اچھی خبری ہے جی پہلے جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو سکولرشپس ہے میں سمجھتا ہوں میں نائنٹی پرسنٹ کہوں لیکن آپ دیکھیں ترکہ ہر بچہ کسی نہ کسی پرسنٹیج آف در سکولرشپ کے اوپر یہاں پہ اپنی سیڈی کر رہے ہیں مگر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ جی سکولرشپ جو ہے وہ ہمارا حق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ حق نہ دو اس کو آپ انکرچ کریں کہ بھائی یہ ہم نے آپ کو سکولرشپ دی ہے at the time of the admission for example کسی کو ہم نے 40% دی تو 40% اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے آپ اس کو کریں تاکہ آپ نے جذبہ تو رہے کہ جو چیز آپ پہ حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو ایک certain جی پی آپ کو مینٹین کر رہا ہے صحیح صحیح تو جب وہ certain جی پی مینٹین کرتے ہیں وہ ان کا continue رہتا ہے تو اس طرح سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو continue کر کے ہنڈیڈ پرسنٹ سکولرشپ کے پر بھی آئے ہیں صحیح صحیح پہلے اس کے اندر ابھی یہ سپورٹس کی بات ہو رہی ہے مجھے میں بتاؤں بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کو دیکھ کے کہ ماشاءاللہ بچیاں پاکستان کی میں نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں لڑکیاں بھی میرے فرس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی چلیوڑی بچیاں جائیں اور یہ باکسنگ کر رہی ہے اذا کس کو کوئی عام زندگی میں دیکھے تو کوئی یہ کہنی سکتا کہ یہ باکسر ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ لڑکیاں جو ہیں میں بیٹھے بہوتے ہیں ایرے بھاڑا کی کھلو نہیں جانا ہم نے پہلے بھاڑ پکڑ گے چلو اندر رات ہوگی چلو نہیں ہمیں تو بھی اور کھلتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری انویسٹری نے اسپورٹس کے حوالے سے بھی کیا ہے اسپورٹس کے حوالے سے ہمارے پاس اسپورٹس پر بھی بہت اچھی ہے اچھا ماشاءاللہ اس کے اندر آپ کبھی آ کے دیکھیں ہمارے پاس انٹرلل اسپورٹس کے لیے جنز بھی موجود ہیں چیزیں موجود ہیں اور اس طرح سے اور چیزیں ہیں لیکن ہم نے ایک جو کام کیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل اسکولرشپ سے اسپورٹس سیٹ کی پر آگا ہے زبرز زبرز کہ اگر کسی کوئی اسپورٹس کے حوالے سے بھی آتا ہے اور کسی نے اگر ڈسکٹ لیبل کے اوپر یا اگر ملکی سطح کے اوپر یا انٹرنیشنل لیبل پر کوئی کام کیا ہے کوئی اچھا اوار جیتا ہے تو وہ اگر کہتا ہے تو اس کی ہنڈیڈ پرسن سکولرشپ کی پر صحیح 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 اسپورٹس کی بیسنس کی پر آئیے صحیح حکومت تو سپورٹ کر رہی ہے پہلے بھی کرتی تھی چاہیے انمرت چودری جیسا ہے بہت دول دلیل کام کرنے والے آدمی اگر آتے ہیں تو ان کے پیچھے یہ پیچھے لگ جاتے ہیں اب دیکھو ان بچوں کے چہروں پر بائیوسی چھا گئی ہے کیونکہ بلوین کو بند کریں گے یہ بھی ہمارے انڈر میں دے دو ہماری اجازت میں تو ایک آزاد کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے تو اس کو روک کر رہے ہیں یہ ایک حادثہ ہو گیا حکومت تیکی کات کرے اس سے منا نہیں ہے تیکی کات پر اس کے راستہ نہیں کاتا جائے اچھا انڈر میں راستہ کٹے گا نہیں یہ تو ان کی باتیں ہیں کس کے انڈر میں کرنے کی باتیں چل رہی ہیں یہ بھی بتا دیں سندھ سندھ حکومت کو بلا رہے ہیں وہ حکومت حکومت تو سب کچھ کر رہی ہے وہ فنڈ دے رہی ہے یہ ناکامیاں اپنی چھپانے کے لیے اس کو لے آ رہے ہیں حکومت کو بھی لے آ رہے ہیں یہ تو فیڈریشن کا کام ہے سندھ فیڈریشن کا کام تھا کہ باکسنگ کو بڑھا دے حکومت تو نہیں آکے باکسنگ کرے گی باکسنگ تو ہم کرے گی نا چلانے وقت انوک مدری بھی تھا اس ٹیم پہ وہ ورڈ لیول پہ چلی گئے اب تو یہاں کے سندھ کے باکسنگ نیشنل سے ایک ورڈ نہیں لے آ رہے ہیں جو ورڈ سے لے آتے تھے سندھ حکومت اس کو قبول نہیں کرتی ہے بھائی سندھ حکومت کو کیوں لا رہے ہو تم فیڈریشن کی ناکامیاں حکومت پہ ڈال رہے ہو یہ تو غلط بات ہے نا بچوں کے ذہنوں پہ ایک محرومی آ گئی ہے کہ یہ اگر ان کے انڈر میں ہو گیا پھر وہی حساب ہو جائے تھا ہم کسی کی گھلا نہیں کر رہے ہیں وہی حساب ہو جائے تھا اس کو آزاد رہنے دو حکومت چاہے غیر جانبدار آدمی آئیں وہ ان کی تیکیقات کریں یہ تو دنیا میں پروفیشنل اور ایمیچر کا پھڑا رہا ہے اب تم پروفیشنل کے اوپر صوبے دار جو ہے وہ ایمیچر کا پٹا رہے ہو یہ تو ہم وہ مجموعی تورتے ٹریننگ سیشن تھے الگ سے غیر جانبدار آدمی آئے وہ آکے تیکیقات کر رہے ہیں جو خامی آئے ہیں اس کو کم کی جائے پینل بلائے جائیں جیسے چھوز نہیں بلاتا تھا اور کہ یہ ایسے واقعات نہیں ہوں صحیح 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 بتا رہے ہیں صحیح بات ہے ایک اور سوال میں کرتی چلوں گی بکتاور اور نمرا سے مجھے یہ بتاتی چلو گھر میں آپ دو بہنے ہیں آپ نے بتایا ہم چار بہنے دو اور چھوٹی بہنے وہ کرتی ہیں باکسنگ کرتی ہیں جی جی الحمدللہ وہ بھی باکسنگ کرتی ہیں اور مانور جو چھوٹی سسٹر ہے نا اب پورے جب یہ لانکڈاون کا سیزن چل رہا تھا ان لائن شیڈو باکسنگ مقابلہ ہوا تھا پورے پاکستان سے تو الحمدللہ مانور کا سیکنڈ رینک آیا تھا اس کے بیٹ میں پورے پاکستان سے وابا زبارس اور مانور کا سیکنڈ رینک آیا تھا اور ابھی دو مہینے پہلے وومن باکسنگ چیمپینشپ ہوئی تھی اس میں بھی میں نے گولڈ لیا تھا اور پراسیا اور مانور سلور ہوئے تھے وومن باکسنگ چیمپینشپ پورے کراچی سے اچھا ماشاءاللہ جب بڑے اچھی بات ہے کہ تیکھو ایسے ایسے کمیشن پورے ہاؤس باکسنگ کر کے سمجھا جو چاہو یہ کام کو جاکے چاہو باکسنگ فیملی کے نام سے ہمیں یاد کرتے ہیں ایسیا والے نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ اس دفعہ ایسیا جو ہوگا پاکستان میں ہوگا اس میں یہ اور مانور جو ہے پاکستان میں ہوگا ساندیشن گیم جو اس بار کا ہوگا انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا پہلے سے علاونس کر دیا کہ یہ دو بیٹیاں پاکستان کی جو ہے وہ کرے گی بلکل بلکل جو واقعے نے سب میں مایوس ہی ڈال دی ہے سر میں آپ کی گفتوں کنٹینیو کروں گی اور بہت سارے سوالات میں جوابات میں کافی ٹائم ہے ہمارے پاس پر اپی تھوڑا سا وقت ہوگا ہے کہ چھوٹے کمیشور بریک ناظرین وقت پہتے ہوگا ہے کہ نینڈے کمیشور بریک جو موٹی انہا سنی توری پروفیسر ڈاکٹر منصور زفر شاعری بودھانا سنی شیئر ہے دب ساملنے تعلق کا ہے نینڈی ساہی کم پوچھا ہوں تھا یونیورسٹی ہیں راندن جوگالی بھونیوں پر گروں کا جو شیر ہیں کلام بھوندہ رسنا رہے جو سلام سن موسیقی .... جو موسیقی میمان جو علماء یونیورسٹی جو وی سی پہ آئی ہے سچو شاعر پہ آئی ہے ادب ساملنے جو تعلق آئے خاص صورتیں بھائی شاعریہ آئے انہا مزید آ رہا ہے ڈینت ڈینت جو موسیقی بات یہ ہے کہ دیکھم یہ تو اچھی بات ہے کہ اگدم مارا ماری سے اگدم آپ سوفنایس کے پر آئے ہیں نینڈا جو پورا پورا ہمیں مہارا باری سے رہی ہے تو اس لئے میں نے کہا تھوڑا چینج ہو جائے بلکل صحیح بہت ایک خوبیاں بتائی جا رہی ہیں لڑکیوں کے اندب اتنے ٹائلنٹ ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے میں سمجھتی ہوں بڑی مجھے تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ چلو کوئی تو ہے میرے مقابلے کے مطب اور یہ بہت ہی تلے بلکل صاحب کے کب سے شاعری کر رہے ہیں کتنا مطب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے انجنئرنگ میں سارا کچھ کیا پیش ڈی کی میں سٹس کیا سب کچھ کیا لیکن بچپن سے ہی مجھے کچھ عدب کی طرف تھوڑا سا لگاؤ تھا پڑھنے پڑھانے کا ڈیاری لکھنے کا چیزیں کرنے کا لیکن کبھی کتاب لکھنے کا شوق نہیں ہوا شاعری کا شوق نہیں ہوا لکھنے رکھانے کا لیکن تقریباً دوہزہ سترہ میں پھر اس کے بعد بھی کچھ طرح سا مجھے کچھ شوق ہوا شاعری کا بھی تب تک میری تین ڈیفرنٹ کتابیں آ چکی ہیں ایک کتاب میری ایک سفرنامہ ہے بنگلہ دیش کا جو میں نے سونار بنگلہ کے نام سے لکھا ہے کہ میں نے وایک دوہ وزیٹ کیا پندہ دیمتا تو میرے ڈائری نوٹس تھے اس کو میں نے کتابی شکل دی سونار بنگلہ اس لئے کہا کہ جب مشکل پرستان ہمارا حصہ تھا تو ہمیں اسے سونار کے نام سے جانتے تھے تو اس طرح سے ایک دوسری میری کتاب ہے جو میں نے اپنے تمام تجربات تجزیہ زندگی کے جویں ان صاحب کا جو نچوڑ ہے وہ میں نے ایک شورٹ ٹو لائنرز تری لائنرز کے اندر میں نے ایک کتاب لکھی ہے جستہ بجستہ کے نام سے کتابوں سے بھی ملاقات ہو جاتی لے کے آتے تو چلیں ٹھیک ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے ہماری لائبریڈی کا حصہ ہو جاتی بلکل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو پہلے سے خبر ہے کہ میں شاعری بھی کرتا ہوں تو تیسری میری جو کتاب ہے وہ آگے ہی کے نام سے ہے وہ شاعری کی کتاب ہے میری کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارا جو دور ہے تھوڑ سے ہمیں بات کرنے پھر میں شاعری بھی سنواتا ہوں آج کل جو ہمارا دور ہے وہ اس کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں وہ کتابوں سے دور ہو گئے صحیح بات یعنی پڑھنے لکھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے کتابیں پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے عدب سے بہت دور ہو گئے اور اس وقت جو معاشرے کے اندر آپ ایک عدب برداشت دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کے ذرا پروٹ پہ چلے جائے یہ ذرا سب کاری ٹچ ہو جائے مارنے برنے کو تیار ہو جاتے ہیں برداشت کا مادہ تقریباً ختم ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں مطالعہ کی عادت جو ہے نا کتاب سے لگاؤ جو ہے نا یہ آپ کو ہمیشہ برداشت سکھاتی ہے تو اگر بندگی کا راستہ بتا دی میں ہی کہتا ہوں کہ کم سے کم ایک کتاب مہینے میں بندہ خرید لے تو بارہ بارہ مہینے میں بارہ کتابیں تو آئی جائیں گے کسی نے کہا جا کہ ہم ایک پیزا کھاتے ہیں تو تین ہزار کا پیزا کھا لیتے ہیں جو کہ صبح کسی تحزیب کا حصہ بھی نہیں ہوتا لیکن ایک کتاب ہوتی ہے جو پانچ سو یا سات سو پہ کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بہت مہنگی صداقر شاہب یہ لوگ انظار کرتے ہیں اعزازی کا پی مل جائے بس صداقر شاہب خود ہی دیں گے کتاب کیوں خریدیں گے یہ سرسلہ چلنا ہے آج گا تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کو دیکھیں ہم تو بہت ادنا سے آدمی ہیں لیکن میرے خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کا شوق جتنا فروغ پا سکے نہ وہ فروغ پائے کہ لوگ کتابیں تو خریدتے نہیں ہیں تو شاید آپ کو بھی سن کے اچھا لگے گا کہ جب میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو میں نے باقیدہ و سن میں میں نے کوئی کتاب آئی نہیں تھی صحیح اچھا تو میں نے ایک مستنسان مستنسان تارر صاحب کی ایک پیار کا پہلا شہر ایک کتاب ہے اس کتاب کو انیوٹیشن کارڈ کے ساتھ سوینئر کے طور پر اپنے تمام احباب پر تخصیل تھی اچھا یعنی بجائے اس کے کہ آپ آج کل تو آپ دور آیا آپ انیوٹیشن کارڈ کے ساتھ کوئی چوکلیٹ کا ڈبا دے رہا ہے کوئی سوینئر دے رہا ہے کوئی اور چیز دے رہا ہے صحیح صحیح تو میں نے کم سے کم وہ چھوڑو ایک کتاب دی دی چاہیے تو میں نے سب کو وہ کتاب ساتھ میں دی اور وہ کتاب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس رکھی ہوئی ہے اب جسی بہانے کم سے کم جب کتاب مل جاتی ہے تو کبھی نہ بھی کھول کے پر مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں پھر ایک تھوڑا سا ہرکی پھلکی نظم سنا دوں گا جی جی تاکہ تھوڑا سا آپ اشارت سر اشارت کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے کوئی شہرت کی ضرورت ہے صحیح صحیح اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو جذبات ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں آنے چاہیے صحیح صحیح تو اس لئے آپ مجھے نہ کہیں کسی مشاعرے میں دیکھیں گے میری کتابیں بکتی بھی نہیں ہیں میں ہمیشہ اس کو عزازی کافی دیتا ہوں تو یہ خاص چیز ہے تو کیا کہنے کی شاعری اچھی ہے ویسے سننی تو ایک ایک غزل میں سنا دوں پھر میں ایک اور نظم سناوں گا کاغذ پہ تصویر بنائی اور بنا کر بھول گئے کاغذ پہ تصویر بنائی اور بنا کر بھول گئے آج وہی جب یاد آئی دل درد جگہ کر بھول گئے دل درد جگہ کر بھول گئے دنیا کے گورک دھندے میں جیت ہے کیا اور ہار ہے کیا آنکھوں میں کچھ خواب جلے پھر انہیں بجا کر بھول گئے خار چنے راہوں سے سینچا خون سے پورے گلشن کو خار چنے راہوں سے سینچا خون سے پورے گلشن کو زخمی ہاتھ اور پاؤں کی یہ گلشن مہکا کر بھول گئے گلشن مہکا کر بھول گئے بھول گئے کیا کہنے کیا کہنے اس نظر کرم کے کیا کہنے جب محفل میں یوں غیر ہوئے اس نظر کرم کے کیا کہنے جب محفل میں یوں غیر ہوئے خود ہی ہم کو پاس بلایا اور بلا کر بھول گئے مکرر سر مکرر مکرر کیا کہنے اس نظر کرم کا کیا کہنا کیا کہنے جب محفل میں یوں غیر ہوئے خود ہی ہم کو پاس بلایا اور بلا کر بھول گئے درد بھری اس دنیا میں احسان کرو اور بھول رہو درد بھری اس دنیا میں احسان کرو اور بھول رہو ہے عجر بہت ان لوگوں کو احسان کیا کر بھول گئے جیون کے ہموار سفر میں دی آواز اکناری نے جیون کے ہموار سفر میں دی آواز اکناری نے کچھ دیر رکے بھٹکے الجھے پھر قدم بڑھا کر بھول گئے ہم نے بھی منصور ستارے دل پہ ٹاکے خواہش کے ہم نے بھی منصور ستارے دل پہ ٹاکے خواہش کے الفت کا ایک چاند سجایا اور سجا کر بھول گئے وہا وہا الفت کا ایک چاند سجایا اور سجا کر بھول گئے اگر چوٹی سی نظم ہے میری تو یہ بھی کر دوں یہ میں نے اپنی وائف کے لیے لکھی تھی ماشاءاللہ اس کی وائف کی نظر کر رہا ہوں یہ ماشاءاللہ آپ بھی کہنا کہیں کسی سے لیٹ کر سکتے ہیں اس کو اگر رہتا ہے اس نظم کا عنوان ہے بس تم بس تم بھول گئے سب باتیں بیتی یاد رہے بس تم بھول گئے سب باتیں بیتی یاد رہے بس تم دل کے مہکے آنگل میں آباد رہے بس تم بھول گئے بس تم تم کو دیکھا تم کو سوچا اور تم کو ہی چاہا تم کو دیکھا تم کو سوچا اور تم کو ہی چاہا ذات میں میری بس گئے یوں ہم ذات رہے بس تم دل کے چمن میں پیار کے پودے اچھے اور رنگین دل کے چمن میں پیار کے پودے اچھے اور رنگین سارے کوتہ قامت تھے یہ چھوٹے قط کے سارے کوتہ قامت تھے شمشاد رہے بس تم شمشاد بلد قامت دل کے چمن میں پیار کے پودے اچھے اور رنگین سارے کوتہ قامت تھے شمشاد رہے بس تم سب نے کتنے دعو لگائے کیسی چال چلی سب نے کتنے دعو لگائے کیسی چال چلی دل کے ننے پنچی کے سیاد رہے بستوں سب نے کتنے دعو لگائے کیسی چال چلی دل کے ننے پنچی کے سیاد رہے بستوں دو تین شعر اور ہیں میرے جتنے میں نے تمغے پائے اور جتنی بھی عزت آج ماشاءاللہ چھتیس سال ہو گئے ہمارے شادی کو ماشاءاللہ بہت چھوٹے سے ہم نے شروع کہ اللہ تعالی نے عزت دی تو اس میں اس کی بھی قربانیاں شامی لگتا جتنے میں نے تمغے پائے جتنی میں نے عزت پائی جتنے میں نے تمغے پائے جتنی میں نے عزت پائی میرے سارے حاصل کی بنیاد رہے بستوں وقت نے ہر پل ساتھ دیا نام دیا آرام دیا وقت بسم وقت نے ہر پل ساتھ دیا نام دیا آرام دیا خوش بقتی کے نمبر کے آداد رہے بستوں خوش بقتی کے نمبر کے آداد رہے بستوں رنجو غمبی سات رہے پر یاد ہمیں بس اتنا رنجو غمبی سات رہے پر یاد ہمیں بس اتنا تاروں جتنی خوشیوں کی تعداد رہے بس تو رنجو غمبی سات رہے بس یاد رہے ہمیں بس اتنا تاروں جتنی خوشیوں کی تعداد رہے بس تو اور آقلی شعر ہے کہ عمر کے اس دہلیس پہ آکے سونچ رہے ہیں عمر کے اس دہلیس پہ آکے سونچ رہے ہیں ہم منصور اب ساٹھ سال سے اوپر وروری ہے عمر کی اس دہلیس پہ آکے سوچ رہے ہیں ہم منصور جیون کے سب قصوں کی روداد رہے ہیں جیون کے سب قصوں کی روداد رہے ہیں ڈاکٹر منصور زفرزال یہی نام رکھا ہے شاعری میں بھی یا کوئی تخلص وغیرہ رکھا ہے منصور رکھا ہے کیا کہنے کیا کہنے بہت ہی اچھا لگا تھوڑا موڈ بھی فریش ہو گیا اچھا نمرا بکتہ ورسہ سنگردائن جنہیں ویدھا ہے ہوتا ہاں رنگ میں تو پوچھا سوچینا ہے تو نصیب آہے یا پر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کوئی ٹرک وغیرہ ہوتی ہے کہ ٹرک وغیرہ جیتنے گی ٹرکس بھی ہوتی ہوں گی بیسے ٹیکنیکس وغیرہ ہوتی ہیں فائٹس کی جیسے کومبینیشن پنچز ہوتے ہیں میں نے جیسے بتا سٹریٹ ہوتے ہیں ہوت سوئنگ وغیرہ تو ٹیکنیکس ہوتی ہیں باقی جب ہم رنگ پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مطلب ہم نے تین راؤن پورے کر کے عزت اللہ رکھے اور عزت سے یعنی کہ تین راؤن نکل جائیں باقی یہی ہوتا ہے کہ دونوں باکسر جیتنے کے لیے چڑے ہوتے ہیں تو ایک نے ہارنا ہے اور ایک نے جیتنا ہے تو ہار جیت کا ایشو نہیں ہوتا ہماری جو کامیابی یہی ہے کہ ہم نے اگر تین راؤن وہاں کھیل لیتے ہیں چاہ رہا ہوں وہی جو ہماری کامیابی ہے تین میریٹ کا جو راؤن ہوتا ہے اس میں ہاتھوں سے زیادہ تو دیماغ چل رہا ہوتا ہے فول ٹائم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا پنچیز چلانے ہمیں اس کا ڈیفرنس کر کے کیا چلانے ہم اور جب ہم رنگ پہ چڑھتے تو ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واپس جب ہم اتر رہے ہوگے ہمیں کوئی اتر رہا ہوگا یا ہم اپنے پاؤں پہ خود اتر سکیں گے اچھا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پنچیز ہوتے ہیں کسی کے یا کوئی رنگ پہ چڑھتے ہیں پروفیشنل میں چار راؤنڈ ہوتے ہیں چار چار ملٹ کے تو لڑنے سے زیادہ میں جو ہوں ان کو یہ سکھاتا ہوں کہ اتنے ملٹ تم کو لڑنا ہے اتنے ملٹ اس کے ساتھ کیلکہ تم کو راؤنڈ پورے کرنے ہیں راؤنڈ پورے نہیں کرو گے تم صرف مارنے پہ لگو گے تھک جاؤ گے اسٹمنا ختم ہو جائے گا تب بھی تم گل جاؤ گے تو بڑی تیکنیک استعمال کرنا پوائنٹ چلانے نہیں ہوتے ذہن بھی چلانا ہوتا ہے ایک ناکاوٹ ہو رہا ہے تو اس پہ فوری جاؤ نہیں تو بس اس کے ساتھ کھیلتے رو پوائنٹ اپنے بڑھاتے رو کہ تمہیں آخری رون میں فرمین کو اجازت ہوتی ہے کہ اب تم کو جو بھی آخری رون میں بھی آخری لمعات میں صحیح 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 کیونکہ ایک بنچ آدمی کو گرا جیتا ہے ساری جیتی بھی بازی آدمی ہار جاتا ہے پر انڈے سارز آم گئیو بڑھاتے چونڈا استاد سٹھو ہو جائے تبو کم کامیابی طرح بدن دوا استاد پہنچ ٹیکنک بڑھائیں دوا پہنچو ٹرکس بڑھائیں دوا پہنچو راز بڑھائیں دوا تبو تہاں پہ ایڈی کا شیرن کیسے کاری ہے مارنے گھم انفرد ہو جائے لیئے رنگ پہ چڑھیں آپ ایسی سٹیچری بنائیں کہ آپ کو جیتنا ہے اس کو مارنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کو جیتنا ہے آپ وہ پنچ استعمال کریں جس میں آپ کوئنٹ لیں اور ٹائم کو گزاریں صحیح صحیح کہ آپ جیتے ہیں ہاتھ جس کا اٹھتا ہے وہی ہیرو ہے وہی چپ کیا ہے صحیح 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 جس کا ہاتھ اٹھ جائے وہی جو ہے اور جو پہلے ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی ہیرو بن جائے گا اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ محمد علی کے لئے ایک بہت بڑا نام ہے باکسنگ کے اندر ماشاءاللہ اس کی تو آج کل ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی چھوٹے بچے کے ساتھ آج کل سوشل میڈیا پہ وہ پرانی ہے لیکن جی تو انہوں نے یعنی محمد علی کے لئے جو باکسنگ جب آتی تھی تو کیونکہ وجہ سے ساری دنیا وہ باکسنگ دیکھتی تھی اور اس زمانے میں سے پی ٹی وی ہوتا تھا اور بہت وقت کئی باکسنگ ہوتی تھی ان کی تو صبح کو چار بجے ہو رہی ہے یہاں پاکستان ٹائم سے کاری پان بجے ہو رہی ہے اور پی ٹی وی اس کو لائیو اس کو نشر کرتا تھا تو برا پاکستان دیکھتا تھا صحیح بات ہے صحیح لیکن اس کے بعد بھی یہ ایسا انہوں نے بتایا انور چودری صاحب کا دور میں نے بھی دیکھا ہے مشاہال انور چودری صاحب انہوں نے بڑی کنٹریبوشن انہوں نے کافی اس کو لے کر لیکن اب میں دیکھنا ہوں واقعی اس کے پر یہ بات صحیح کر رہے ہیں صحیح صحیح کہ واکسنگ کے پر جو بہت ویسے سپورٹ سے لگا ہو ہے آپ کا خود کا کس سے کوئی کھیل بھی کھیلا ہے آپ نے مطلب جنرل کھیل کھیلا ہے زاہر بات ہے آجا کوئی نہ کئی تو بندہ کچھ نہ کچھ تو ہمارا تو دور ایسا تھا کہ ہم نے تو شاید بچپاں سے لے مطلب کسی لیبل پر نہیں کھیلا صحیح 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 بات ہے گھر کے اندر یا اپنے محلے کے ٹیم بنا لی صحیح صحیح مگر ہم نے گلی ڈنڈا سے لے کے اور جنار کرکل بھی کھیل گلی میں ٹائر تک چلا ہے ہم نے دیکھو ایک خالی ٹائر یہ چلو بھائی بہت ضروری ہے یہ ہمارا کھلو نا یہی کھیل نصب یہ جسمانی بلکہ اس کو ذہنی صلاحیتیں بھی جو ہے نا اس کی بلکل صحیح رہتی ہیں اگر آپ آوڈر دیں گے اب اندر اندر بیٹھ کے آپ کتنا بھی گیم کھیل دینا تو کہیں نہ کہیں اسٹرس جو ہے نا آپ کے ذہن پر آئے گا وہ رہتا ہے ہاں اور اگر آپ بہار والی ایکٹیویٹی کرتے ہو بہار گئی گیم کھیلتے ہو تو آپ کا دماغ پورا وہاں لگ جاتا ہے گیم کے اندر لگ جاتا ہے یہ بات بالکل صحیح کہی یہ سر نے اسپورٹس کے اوپر وہ کبریج نہیں ملتی سوائے کرکٹ کے کرکٹ کے علاوہ بھی تو کھیل ہے نا صحیح صحیح آپ دیکھیں حاکی کے آپ دیکھیں کہ حاکی کا کیا زبان آیا کہ حاکی کا ایک دور تھا کہ دنیا کا کون سا ٹائٹل گئی جو ہمارے پاس ایک ساتھ نہیں رہا چاہے آپ اس کو ورل ٹائٹل لینے آپ کو نمک ٹائٹل لینے آپ اس کو ایشن ٹائٹل لینے آپ کو ازلان شاہ ٹرنامیٹ لینے آپ کوئی بھی ٹائٹل لینے اور اس وقت بھی اگر آپ کہیں تو میں کم سے کم اگر گیارہ نہیں تو میں کم سے کم نو لوگوں کے نام جنرے گنا سکتا ہوں کہ اس دوانے میں کون لوگ تھے جو حاکی کھیلتے ہیں صحیح 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 سرمی اللہ ہو گئے کلیم اللہ ہو گئے حسن سردار ہو گئے لیکن آج کا دور دیکھیں کہ ہاکی کے میں آپ سے کہوں کہ دو کے نام بتا جی دو کے نام نہیں پتا کیاپٹن کا نام نہیں پتا ہماری ہاکی کے ٹیم کا کیاپٹن کون ہے شاید نئی جنریشن کو تو یہ بھی بتا نہیں اور بات ہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا یہ ہمارا نیشنل گیم ہے صحیح صحیح یہ نیشنل گیم ہے اور اس کے حالتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سای توجہ دینی چاہیے کہ کرکٹ کے علاوہ آپ بھی اور بھی گیمز اور بھی سپورٹس ہیں آپ نے کھلی ہو کھی مناسب توجہ کے دور ہوتے ہیں اور مناسب توجہ کے دور ہوتے ہیں ساری بولڈ بازی پیگر آپ کی کا پتا دو چلے ہو کے آپ نے کھلیے مناسب coverage کے دور ہوتے ہیں کہ آپ اس کو آپ نے ڈیسنل coverage دیجئے کہ اگر کوئی مقابلہ ہو رہا ہے چیزیں ہو رہے ہیں تو اس کو اتنی coverage درور دیں جتنے کھلو ساییے اور ہونا چاہیے ایکٹیویٹی رکھنی بھی چاہیے اپنے اندر سار میں آپ کی بات شروع کروں گے لیکن اب بھی break کا تھوڑا ٹائم ہوگی یہی سے آپ کی بات میں continue رکھوں گی ناظرین لوگتے تھے ایکرین انڈے کماشر break جو حلاندہ سنی break جو طرف break خانپ ہوئے جد واپس آج ہوں رسندہ رہا ہو پانچہ پرگرام سلام سن سلام سن گفتو گواسانی جا رہی ہے این کچھ مزوز میمان چکے سا سگری ویٹھا ہوا ہے انہوں نے کچھ سوال آج یا کچھ جواب آتے رہا ہے چکے انہوں نے کچھ گل آنو پی آئے انہوں سے حالانگ تا تاکہ پانچہ دل جی گال کرے سگن جی آپ سر کچھ بطا رہے تھے کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے ایک نوٹیفکیشن نکلا ہے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے جی جی اس کے ممبر ہیں ایک کمیٹی بنائی ہے اس کا ایک ممبر کہتا ہے کل اس نے نیجی ٹی وی پہ اس بیان دیا ہے کہ اس کو اس کی موت پنچ سے نہیں ہوئی ہے اس کو پہلے ہی کوئی بیماری تھی پنچ سے آدمی مرتا نہیں ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ولی اللہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تحقیقات شروع ہی نہیں ہوئی ہے وہ پہلے سے اپنی اپنین دے رہے ہیں کہ اس کی موت پنچ سے نہیں ہوئی ہے اور اس کی موت جو ہے کسی بیماری سے ہوئی ہے تو کیا وہ ڈاکٹر ہیں یا کیا ہیں جو وہ اپنی اپنین دے رہے ہیں کس دعات پر اپنی اپنین دے رہے ہیں کہ اس کو پنچ پیجو آئے یہ ہوئا جب پہلے انویسٹیگیشن نہیں ہو تو اپنینس نہیں دینی ساگی ہے اپنی ٹھنکس نہیں بتانا چاہی ہے اپیل کرتا ہوں کہ ان بچوں کی مایوسی ختم کرنے کے لیے خود کوئی طریقہ نکالے ان تحقیقات تحقیقات ہونی نہیں چلو حکومت کو پاور ہے اس کے اسٹیٹ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو تحقیقات کر سکتا ہے پر ایسے تحقیقات سے بچے تو مایوس ہو جائیں گے ابھی تو تحقیقات شروع نہیں ہوئی ہے وہ بلی اللہ بنے ہوئے ہیں کہ پنچ سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنین ابھی سے دے رہے ہیں تو یہ مایوس بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے سائی سائی سے لیکن پنچ سے موت نہیں ہوتی یہ بیان تو باکسنگ کے حق میں ہے نا پھر تو وہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا لیکن یہ فلال تو حق میں ہی ہے کہ پنچ سے موت نہیں ہوتی یہ باکسنگ کے حق میں مایوس کیوں ہو رہے ہیں آپ اچھا جی بچوں سے بات کر دیں اور نمرا سے میں ایک ایک سوال کرنا چاہوں گی یہ تو جو ہو گئی باتیں ہماری اسپورٹ کے ہو گئی گھر میں ممی کا ہاتھ بٹواتی ہو کام اگیرا میں کیونکہ ہر ماہ چاہتی بیٹی کو دوسرے کاموں کے ساتھ گھر کے کام بیانا چاہیے کبھی کوئی کھانا بنانے میں یا کپرے دھونے میں یا گھر کی صاف صفائی میں ہاتھ بٹواتی ہو یہ پورا وڈن انہی کے اوپر ہے جی جی بیگننگ میں ہی اپنے یہ سوال کیا تھا کہ جب اسٹارٹ کی تھی تو کوئی اوبجیکشن ہوا تھا تو شروع میں امی نے کیا تھا کہ کونسا ہے لڑکوں والا کام جو ہے کروا رہے ہو تو ان کو تو اپنے گھر جانا ہے تو الحمدللہ گھر میں بھی امی کا ہاتھ بٹواتے ہیں پر ابھی امی زیادہ ہمیں پریشر نہیں کرتے ہیں کہ وہ ٹریننگ کا بھی بڈن ہوتا ہے اور سٹیڈیز بھی ساتھ ہیں تو ہمیں خود جو ہے ہلکات رکھا ہوتا ہے میں سکھانا وغیرہ وہ خود کرواتے ہیں کیونکہ کیونکہ فیوچر میں یہ تو کرنا ہے کام نہیں ہے ہاں کچھ بھی کرو اچھا فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتا دے جلے دونوں ہی کون سے گول اچھیو کرنا چاہ رہی ہیں کیا بڑھنا چاہ رہی ہیں کہاں تک جانا چاہ رہی ہیں یہ امی چر بوکسنگ میں جو ہے ہلک سلال تو میں آل کراچی چیمپین ہوں اور جو آن لائن شوڈوں کا جو ہوا تھا ٹورنامنٹ اس میں بھی میں نے سکس پوزیشن لیے تو ابھی جو ہے ساؤت ایشن گیم ہونے والا ہے اور سپلے نیشنل ہونے والا ہے اومبیک کے لیے 패انی اپنے والا ہے پاکستان میں اب تک جو ہے کون کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ اومبیک نہیں کھیلی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ ساؤت ایشن گیم کھیل کے کروں کھیل کے اولمپیک کے لیے پی مزل کروں اور پروفیشنل باکسنگ میں یہ ہے کہ میں نے پروفیشنل کی تین reliability لیے اور ورلٹ میں میرا 30fund rank ہے اور اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ میں دو تین اور فائٹیں کھیل کے ورڈ ٹائٹل کے لیے کولیفائی کروں سائی سیکھا فائٹ اس کی ارنج ہوئی تھی انڈیا والے سے وہی رشید بلوج نے پر اسپونسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کینسل کر دی گئی اسپونسر ہوتا تو وہ اس کے ساتھ یہ آ جاتی رینک میں بھی آ جاتی اور اس کے ساتھ ورڈ کے لیے آسانی ہو جاتی اس کو کولیفائی کرنے کے لیے سائی 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 اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت بھی دی ہے بس موقع میں دی ہے اور اسپونسر ضروری ہے نا وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے تیاری ا 느낌이 اتحارا تک ہے جو انہیم میدانا کی مارے سے گ mileage سب وہ تو پچھا گیا ہے تیاری تاں کرائی ہیں ہنگے میدان پچھا پچھا ہا گیا تو میدان تو پواہ نگ گلندی نا سائی سای ستی دی شہران یون نہیں آنا ماشااللہ ماشااللہ اب گالتا ہے باکے میںی گالتا ہے legislators شہر ج دیر یہ شہر نہیں ہوتی نہیں وں ای انہا سائے 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 پاکستانیوں سے نالا روشن ہوں جاضر 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 ج熱 ڈالہ نے اس لح Ltd اس جوانب کے مجید مندchts جس ظلم ہے آپ نے اس جانب ملکہudات کرłeś کہ پیدا کہ ایک سطitures آدم نے فیسالا ی انمرکہدم کی فرمک tha عنہ سھے ملکہ Borبھر ہے اس ملی بن وقت ہے وقت去 رلے این جانب ملک کرتے ہیں ہمارؤ زمین ماں کیا پیداس پہلا کہ پکڑا سرinals مینے یہ یاد ہے فاسٹوبل دہنے کے تب دو یہ سجو سلسلو چڑھو دو اچھا جاتے جاتے پروفیسر صاحب یہ بتا دیں کہ اسکالرشپ کی بات ہو رہی تھی تو انٹرنیشنلی بھی مل رہی ہیں اسکالرشپ یہ صرف یونیوریسٹی کراچی یا پاکستان گید تک ہے یہ نہیں نہیں ہمارے جتنے بچے ایدمیشن لیتے ہیں ان سب کو ہم اسکالرشپ آفر کرتے ہیں اور میں یہ بتا ہوں یہ ساری اسکالرشپ ماشاءاللہ ہماری جو سوسائٹی ہے جس نے چارٹر لیا ہے اس ایدمیشنی کا جی سی گلوبل ایڈیوکیشن سوسائٹی تو اس نے یہ سارا چارٹر یہ ساری اسکالرشپ جو ہے نا یہ وہ ماشاءاللہ سارے اسکالرشپ ہمارے جو چانسل صاحب ہیں نومان آبید لاکھانی صاحب تو ان کی انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے جو ایڈیوکیشن سیکٹر کے اندر انہوں نے جیسا میں نے آپ کو ہسٹری بتائی سائی سائی آخر میں جادے جادے کوئی میسیج بھی دیجئے گا تو اس میں جو ہے نا انہوں نے انہوں نے ان کا ایک ویجن تھا کہ اس طرح کی چیز جو ہے نا ہمارے ملک کے لیے میں کچھ نا کوئی چیز سیکٹر اور اس کے بنیاد پہ ان کو تم طرح انتیاز بھی ماشتا ہے نمرا بکتاوہ انسر مطاقہ سوال ہوئے میں چونہی اندر ست لاسٹ میں توازو جیکنے کوئی میسیج آئے کی کہ کوئی چونہ چاہتا ساتھ میسیج کرے سے ہوتا ہے شورٹ میں تو اسپورٹ ہکڑی ایڑی شے آئے بلتا ہے اللہ جہاں بھلائی کی کام ہوتے ہیں وہاں اللہ عذاب آنا ہوتا ہے وہ بھی تال دیتا ہے تو اسپورٹ میں سیاست نہ کریں بچوں کے ساتھ کیونکہ یہ ریٹ کی ہٹی ہے صحیح صحیح یہ ملک کی نوجوان ریٹ کی ہے جس پہ سیاست نہ کریں صحیح 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 بس میرا یہی میسیج ہے پروفزر آپ کوئی میسیج ہے آخر میں آپ کا کوئی بیغام جو یاد رہ جائے ہمیں کہ پروفزر صاحب آئے میسیج ہے تو کوئی ایسا خاص نہیں ہے بس یہ ہے کہ جو کام کریں دل لگا کے کریں دیکھ صحیح یہ اسپورٹ کر رہے ہیں صحیح صحیح دیکھیں یہ اسپورٹ کے اندر دل لگا کے کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک مائلس کو انشیف کیا ہوا ہے صحیح 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 تو ہم یہ کام تو کرتے ہیں لیکن فوکس نہیں ہے صحیح 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 پہل گوز شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ 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 موسیقی